سیدنا کریم سب زبزاہ علیہ وسلم سیدنا کریم سب زبزاہ علیہ وسلم سیدنا کریم سب زبزاہ علیہ وسلم قرآنی مجید کو تکی آئے لئے صرف قبر میں یرس کر دوں گے ملاد شریف کی برقات میں سے ایک برقات مدیدیا ہے بہت ساری برقات ہے وہ موضوع نہیں ہے ان میں سے ایک برقات یہ ہے ملاد شریف کرنے والا سننے والا یا اس کا لنگر پگانے والا یا اس میں حاضری دینے والا اللہ اس کا ایمان محفوظ رکھتا ملاد شریف کرنے والا اللہ اس کا ایمان کی سلامتی کے ساتھ حاضری دیتا رکھنا ہے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دیکھنا عاشر کیونکہ آپ کو کنگا ہے کہ ابھیسی مبارکہ کے ہے دورے پر فتن آئے گا آج آپ نے کہا جب آپ فتن ہی تو ہمیں نظر آتے ہیں کہا کہ دورے پر فتن نظر آئے گا اور مدہ رات کو مسلمان سوئے گا سبوتا کافر ہو چکا ہوگا مسلمان تھے گا رات تک آخر ہو چکا ہے اتنے فتنیں ہوں گے لیکن علمان علیتہ جو حضور کا ملان کرتا ہے بسی گئی حضور کی تعظیم و تقریب کرتا ہے تو حضور کی تعظیم و تقریب کرنے والا حضور کی تعظیم و تقریب کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بھی ایمان پر عطا کرتا ہے اللہ اس کو موت بھی ایمان پر عطا کرتا ہے نبی کریم اللہ السلام کے پشریف آوری کے بارے میں لکھا چاہتا رسول بن عمد سے تحقیق تمہارے پاس رسول آیا تم ہی میں سے جو لوگ نے ان ہی میں سے انفرسے کن کے اندر ملاد کا اشارہ ہے کہ یہ رسول تمہارے پاس آیا ان ہی میں انہوں میں سے آیا اب لوگ انہوں نے کچھ اہمان پر عطا نے کہا کہ تمہارے پاس فرشتہ آجاتا رسول کہا تمہیں انسما ہوتا یہ تمہارے اندر اسے تو ہیں انہیں اگر فرشتہ آتا تو اس کی زندگی تمہارے کے تمہارے لئے رول مارڈر نہ بنتی تو حمد علمی کو بے چاہا ہے انہوں نے کی صبحیں اور شامیں تمہارے لئے رول مارڈر ہیں اور پھر یہ بات بھی فرمائی کہ حضرت عیسیٰ کی ملادت کیونکہ میرے کل برد ہوئی وہ انہوں نے ان کو رسول اللہ کی بجائے عبداللہ بنا دیا بات نے عین اللہ بنا دیا تو کہا کہ اے میرے محبوب میں نے تجھے عبداللہ کے گھر پیدا دیا تیرا باپ حضرت خدا کو بنایا تاکہ تجھے کوئی خدا نہ سمجھے سیدہ آمینہ کو تیری مان بنایا تاکہ تجھے کوئی خدا نہ سمجھے سیدہ فاطمہ کو تیری بیٹی بنایا تاکہ تجھے کوئی خدا نہ سمجھے حسنین کریمین کو تیرے نماز سے بنایا تاکہ تجھے کوئی خدا نہ سمجھے کہاں یہ ساری شانے اس وقت جیسے دی کہ تجھے کوئی خدا نہ سمجھے اور شبہ مراج درس پر بلایا تاکہ کوئی خدا سے جدا بھی نظر کرتے ہیں خلان اللہ خلان اللہ فرمایا ملاد کے شانے اس وجہ سے ہے ملاد اس وجہ سے ہے کہ کوئی خدا نظر کرتے ہیں مراج اس وجہ سے ہے کہ کوئی خدا سے جدا بھی نظر کرتے ہیں خلان اللہ اب اس آیتِ قریمہ کے اندر کے منعنف وسے گن تم ہی میں سے رسول آیا اس کی ایک ایراد یہ جائے یوسف سے پیدے قرآن مجید اوپر زیرے زبریں نہیں تھیں ایراد نہیں تھا انہوں نے قرآن مجید کے اوپر ایراد نبوا ہے تو اس لیے ایک جات منعنف وسے گن منعنف وسے گن اس صورت میں ترجمہ پر بدل جاتا پہلی صورت میں ترجمہ یہ ہے کہ تم ہی میں سے یہ عظیم رسول آیا دوسری صورت میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تم میں جو خوبصورت درید لوگ تھے جو خوبصورت درید لوگ تھے نا افضل درید اور آدھا درید لوگ ان میں میرا پروب آیا ہے اور نمی کریم علیہ السلام نے خود اس آئیت کریمہ کی گرات کرنے کے بعد فرمایا فرمایا جو گو میں اپنے نصب کے اعتبار سے اپنے حسب کے اعتبار سے اپنے سسرار کے اعتبار سے تم میں سب سے زیادہ فضل ہوں یہ حضور نے خدا بنا میرا پیا نصب بھی مصطفہ کا آگا ہے حسب بھی مصطفہ کا آگا ہے سسرار بھی مصطفہ کا آگا ہے اور پھر چاہت ساتھ یہ فرمایا اللہ حضرت ملک نبیل صحابی طاہرینہ ملاء رحامی طاہراتے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت اللہ تک اور حضرت حبا سے لے کر سیدہ عمینا تک جس جس مشن میں جس جس صلت میں میرا نور آیا اور جس جس رحم میں میرا نور آیا اس سارے کے سارے اللہ کو وَحْبَهُ لَا شْرِقُ مَانِمُ وَحْبَهُ لَا شْرِقُ مَانِمُ نبی علامہ صاحب نور کی بات کی نا تو جب حضرت مرجم کے پاس آیا آدم آئیم تو قرآن مجید قلتا ہے کہ ایران کہتا فَأَرْسَنَا اِلَيْهِ رُوحَنَا ہم نے اپنی روح اس کی طرف پہ جا فَقَمَسْتَلَنَهَا پَاشَعَنْ سَمِيَّا وہ خوبصورت ہینڈ سم یقنین کے صورت میں خوبصورت نوجوان کی صورت میں سیدہ مرجم کے سم یقنین اب یہاں اٹھتا ہے بھلا امپارٹنٹ اٹھتا ہے جبراہیم بشر ہے یا نور ہے دو رو سارے نور ہے جبراہیم کیا ہے نور ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے فَتَمَسْتَلَنَهَا پَاشَعَنْ سُمِيَّا وہ بشر بن کے سامنے کھڑا ہوا اور ہر کوئی کہتا ہے کہ ہے نور پھر بشر کیسے بنا ان سے پوچھو بشر کیسے بنا کہتے جو ہے تو نور لیکن بشر بھی بن سکتا ہے بشر بھی بن سکتا ہے تو اگر قدم جننے والے کی حقیقت نور ہے بشر بن سکتا ہے تو کل نبیوں کا تاجدار ہے اس کی حقیقت نور ہو بھی بشری ہو تو حقیقت مصطفیٰ کی نور ہے اس کو لباس سے بشری کی اتنا تشریفت آئے لباس سے بشری کی اتنا تشریفت آئے اور زمن نرز کرتوں کے بہاں کھڑے ہو کر حضرت مرجم گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ احب اللہ کے غلامن سکیہ تاکہ میں تجھے ساکھ سترا بیٹا دے سکتا ہے اس آیت میں بھی عقیدہ یعنی سکتا ہے عقیدہ یعنی سکتا ہے بیٹے کون دیتا ہے بولا سارے بیٹے کون دیتا ہے دینے والا کون ہے فائل حقیقی اللہ تعالی ہے اور یہاں جبرائیل کہہ رہا ہے کہ میں میں تجھے میٹا دوں باتا چلا فائل حقیقی اللہ ہے 85 طور پر جبرائیل بھی دیتا ہے نبی بھی دیتے ہیں سدیب بھی دیتے ہیں شہید بھی دیتے ہیں ولی بھی دیتے ہیں علی حجوہی بھی داتا ہے اللہ اللہ وہ بھی داتا ہے جبرانہ الشاہ صاحب کی خواس ہے اگر اللہ تصور کو اولاد اطا کردے تو دیرے والا رب ہے سواب و مسیحگها ہی جس طرح فائضی حقیمی어나 کرنا ہے لیکن وہ مجازی 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 طرف کر رہے ہیں اولا کے منامن سکیا تاکہ میں تجھے ساتھ سترہas بیٹا نہیں سکا اب پتہ جلا مجازی مجازی بھی ہوتی امریکہ میں اسلامی دعوت غیر مسلموں کو مسلمان کرنے تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں جاننے کے لیے معروف مسلم سکولر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے